سپیشل سیل نے انیشلی چار لوگوں کو ریسٹ کیا جس میں یوگیش ٹنڈا تھا اس کے ساتھی دیپک جس کو تیتر بولتے ہیں دیپک ڈباس وہ تھا ایک ریاس کھان تھا اور چوتھا ان کے ساتھ رجیش بھوانیا تھا تفتیش کے دوران دو لوگوں کے رول کا اور پتہ چلا تھا جس میں ایک وجہ چوننی کر کے تھا اور چھتا اس کے ساتھ اتاول رحمان تھا جو چوننی تھا اس نے سی سی ٹی وی کیمرہ کے آگے چدر لٹکانے کی کوشش کی تھی کی انسیلنٹ سی سی ٹی وی کیمرہ میں قید نہ ہو اور جو اتاول رحمان تھا اس کو انہوں نے جو چکو سے سٹیبنگ کری تھی وہ اس کو دے رہے تھے اس نے ان کو ڈسپوز کر دیا تھا سرک کس طرح سے انہوں نے کی کیا ابھی تک پولیس ریمان میں تھے یہ لوگ کیا بتائیں انہوں نے کیا گینگوار کا جو جو سامنے آیا تھا اس کے بار میں تھوڑا سٹیٹیٹ تھا گینگوار میں یہ تھا کہ گوگی کے مرنے کے بعد ان کا مین ٹارگٹ ٹلو تھا ہی اور دونوں جو دیپک ٹیٹر ہیں اور یوگیش ٹونڈا ہے ان پہ بھی پہلے سٹیبنگ ہو چکی ہے جیل یا جیل پرڈکشن کے دوران خرجے میں تو ٹیٹر کے تو دو بار سٹیبنگ ہوئی ہے تو اس کے لیے ان کو یہ تھا کہ ٹلو یا ٹلو کے آدمیوں نے یہ سٹیبنگ کروائی ہے اور ان کو ایک پرانا گرج بھی تھا پلس ان کا جو گینگ لیڈر تھا جو زندر گوگی اس کو مروانے میں بھی ان کو پورا وہ تھا کہ ٹلو کے شوٹر تھے اور ٹلو نے اس کو مروایا ٹنڈا اس کے ساتھ پڑا تھا پرانا جانتا تھا دور رشتہ داری میں بھی تھا اس کے ساتھ تو جب یہ بائیس کو منڈولی سے آیا تو تب ہی سے انہوں نے پلان کر لیا تھا کیونکہ یہ نیچے والے سیل میں تھا یہ اوپر تھے اور جو ریلنگ تھی وہ کافی بہت زیادہ سٹرانگ نہیں تھی اور جو ان کے ساتھ تیسرا ریاض خان ہے اس نے پہلے بھی ایک بار جیل میں ایسے سلاکھیں توڑی ہوئی ہیں پرانے انسیڈنٹ میں وہ جس کومنیٹی کو بلانگ کرتا ہے وہ ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام کرتے ہیں تو اس کو لوہے کے کام کی کافی مہارت تھی تو اس نے گیلا کپڑا کر کے چدر میں کیونکہ چدر جب سٹرنٹھ کپڑا گیلا ہو جائے نوٹ اس کو بن جائے تو انہوں نے ایک وائپر تھا وائپر کی روڑ توڑ لی تھی تو اس کو جیک کی طرح انہوں نے چدر میں جیسے چدر کا ایک طریقے سے جیک بنا لیا تو گلی چدر تھی تو دونوں سلاکھوں سے جب انہوں نے لپیٹی تو اس کو وائپر کو گھوماتے رہے گھوماتے رہے تو وہ جو روڑیں تھیں بینڈ ہو کے بالکل ٹوٹنے کے گار پہ آگی تو انہوں نے اس کو پوش کیا تو اتنی جگہ وہاں سے بن گئی کہ اس سے یہ نیچے ریپل ڈاؤن کر پائے تو انہوں نے دیکھ لیا چھے بجے چکیاں کھلتی ہیں کھلنے کے بعد چکی باہر سے ہی کھلتی ہے جیل والے جب کھولتے ہیں تو اس کے بعد جو سیل ہے اس میں سارے ان میٹس ایک دوسرے سے منگل کر سکتے ہیں اوپر کا سیل الگ تھا لیکن وہ انہوں نے روڑیں توڑ دی اور وہاں سے یہ چدر سے ریپل ڈاؤن کر گئے اور جیسا آلیڈی فوٹیج میں اب تو وائیڈلی آلیڈی دیکھا گیا ہے اس نے ٹلو داجپوریہ انہوں نے روحت کے جو چکی تھی اس میں خسنی کوشش کری اس کے ساتھ تھوڑا سانبوتی بھی رکھتا تھا دونوں نے گیٹ کو اندر سے پکڑا لیکن کیونکہ ان کے پاس چار چکو تھے جو انہوں نے اگزاست فین سے بنائے تھے جو اگزاست فین کے سپورٹ میمبرز ہوتے ہیں وہ انہوں نے اگزاست فین کو توڑ کے اس کے جو بلیڈز تھے وہ لگ پھینک دیئے تھے اور جو میمبرز تھے اگزاست فین کے اس کو انہوں نے جو یہ سینیٹری ٹائل ہوتی ہے جو ان کے وہاں ایک میکشفٹ باتھروم ہوتا ہے ہر ایک بیرک یہاں سیل کے اندر تو اس کی جو لوس ٹائل ہیں تھی اس میں سے ایک ٹائل اکھاڑ کے ٹائل کی باتھروم ٹائل کی جو ریورس سائیڈ ہوتی ہے وہ کافی کھردری ہوتی ہے تو ان کو ایک میمبر کو چکو بنانے میں اس کی دھار لگانے میں اور تیز کرنے میں تقریباً ڈیڑھ دو گھنٹے لگے تو پوری رات ٹونڈا اور ریاض خان یہی کرتے رہے تو صبح تک انہوں نے وہ چار جو چکو تھے وہ بنا لیے اس کے میمبرز کے ایک ان کے پاس پہلے سے دو کوئی پتلے پتلے تکھی پتیگاں ٹائپ تھی جو انہوں نے ان کو جوڑ کے رسی کام اٹھا بنا کے وہ پانچمہ بنا لیا تو دو ان میں سے دیپک تیتر کے پاس تھے اور اس کا کام سٹیبنگ کا ہی تھا اور ٹونڈا اس کے ساتھ تھا ریاض خان کو بھی یہی ٹاسکنگ تھی اور باقیوں کو دور رکھنا تھا بوانی اینڈ میں اترا تو اس کا بھی مین کام یہی تھا کہ باقی انمیٹس اس میں نہ آئیں